گوڈ مارننگ ایوری ون اگر آپ یوٹیوب پر اپنا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ورساپ پر یا کسی اور جگہ پر اپنی چیچنگ کے رلیٹیڈ تو اس کے لئے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جو موبائل کے اوپر آرام سے مل جاتی ہے جسے کہتے ہیں مائی وائٹ بورڈ مائی وائٹ بورڈ کے نام سے ایک ایپ ہے سب سے پہلے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹائپ کر لینا ہے مائی وائٹ بورڈ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کے پاس میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اس لئے آپ جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ اس طرح سے پکچر ہوگی تو آپ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ یہاں سے کر لیں تو آپ اس کے بارے میں پڑ بھی سکتے ہیں اس کے فنکشن وغیرہ یہاں پہ پلے سٹور میں اس کی ویڈیو بھی بتائی گئی ہے کیا کیا اس کے فنکشن ہیں تو اگر آپ نے جب ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہاں اس میں آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے ایک شیٹ لینا ہے ایک پیز لے لینا ہے جو سکرین آپ کے سن میں آ جائے گی اس کے لئے یہ ہے اگر آپ بورڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے آفشن ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے ساتھ بہت سارے آفشن آپ کو مل جائیں گے آپ لیک رکھنا چاہتے ہیں یا وائٹ رکھنا چاہتے ہیں کسی کی قسم کا بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ یہ پین ہے آپ پین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی لکھنا چاہیں اس طرح سے اور یہاں پر کچھ ہمارے پاس پہلے سے بنی ہوئی فگرز بھی ہمیں یہاں مل جائیں گی ہمارے پاس یہاں یہ دیکھیں سکیور ہے تو یہ اس طرح سے آپ سکیور بنا لیں اگر ٹرینگل بننی ہے کوئی تو ٹرینگل بھی اس سے بن سکتی ہے اور کوئی سرکل دیکھ لیں یہ سرکل بھی یہاں پر بن سکتا ہے اس طرح سے آپ کچھ بھی بنانا چاہیں وہ سب کچھ اس پر بن سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس میں اور بہت سارے فنکشن ہیں جیسے آپ کوئی چیز اس پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھئی یہ خاتھ جو بناوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس طرح سے تو اس سکرین کو ٹرچ کر کے اوپر بھی آپ لے جا سکتے ہیں تو اس میں یہ بیک گرون اگر آپ یہ والا یوز کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یعنی اٹومیٹکل یہ چینج ہوتا جائے گا تو ہاں اگر آپ کچھ اپنی پہلے سے پی ڈیا فائلز ہے آپ کے پاس یا کوئی اپنا پکچر وغیرہ ہے وہ آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو باکس بننا ہوا ہے ہینڈ کے بلکل ساتھ اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے یہاں پر جہاں پر جب ٹک کریں گے آپ نہیں اس کے ساتھ والا جو ہے یہ والا یہاں پر جب آپ ٹک کریں گے تو آپ کے پاس اپنا جو موبائل کی جو ایپ آپ کے اندر جو جتنے بھی آپ نے ڈالنوڈ وغیرہ کچھ کر کے رکھا ہوگا تو وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے پاس سٹوریج آئے گا سٹوریج میں آپ نے یہ جو ہے ڈی سی آئی ایم اس کے اوپر آپ کلک کریں گے زیادہ تر اسی میں ہمیں ملتا ہے کیمرہ مل جاتا ہے فیس بوک سکرین ریکارڈر ہو گیا سکرین شارٹ ہو گیا اگر آپ نے سکرین شارٹ کے ذریعے آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس میں بھی آپ پہلے سے اس طرح سے اپنا کچھ بھی میٹیرل ہے پہلے سے ڈالنوڈ کر کے رکھ لیں یا آپ اپنا فولڈر کو بنا لیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ آفشن اوپر بھی دیا گیا جائے جیسے آپ میتیمیٹکس پڑھانا جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے آفشن آئے گا یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو ہلانے سے یہ اس کی چینج بھی ہوتی جائے گی اور اگر آپ انگل بنانا بتا رہے ہیں انگلز کے بارے میں اس میں آپ بتا سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر 360 ڈگری کے بارے میں بتانا ہے وہ کیسے ہوگا تو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں ڈبل ڈی ہو جائے گی اس میں اور بھی بہت کچھ اس میں ملنے والا ہے آپ یہاں پر آپ اوپر ہیڈنگ میں دیکھیں تو یہاں پر یہ اس جگہ پہ یہ سکرین آپ کی عادی نظر ہے اس کو قائب کرنا ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح سے فل سکرین آپ کی آ جائے گی اور آپ نے دیکھا یہاں سے آپ بیگرونڈ لے سکتے ہیں یہ جو بیگرونڈ کے لئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس طرح سے یہاں آپ کے پاس بہت ساری کچھ اور اگر لینا چاہتے ہیں کوئی پکچر وغیرہ لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے بہت ساری پکچر وغیرہ آپ کو مل سکتی ہیں کالر سین کے چینج ہو سکتے ہیں یعنی اس میں اور ہی بہت ساری ہے جیسے آپ گرافک لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں آپشن ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی ہر قسم کے آپ کے پاس یہاں کر جتنی بھی آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب ملیں گی آپ کے پاس ریزر مل جائے گا چھوٹا بڑا کرنے کے لئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے لینے کے بعد اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی یہاں پر کچھ بنایا تھا اس کو صاف کرنا ہے اس طرح سے آپ صاف کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح پر کلک کرنا ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی یہ تو آپ نے زیادہ طرح جیسے آپ نے میس وارڈ بغیرہ میں وہاں پر یہ چیزیں یوز کی ہوئی ہیں کہ وہ سیم اسی طرح کے آپ کو آپشن اس میں مل جائیں گے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں ریکارڈنگ کے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو اس جگہ پر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسا ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور چھوٹے سی سکرین آئے گی جس پر یہ والا نشان جہاں پر ہوں ہاں اسی کے نیچے جہاں میں نے ٹک کیا اس کے نیچے یہ والا جو آپشن ہے می ریکارڈر ہے یہ اس کو جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس آئے گا آپ نے ریکارڈی کہاں پر کرنی ہے وہ چیک کر لینا ہے آپ نے پھر اس کے پاس ٹک کر لیں گے یہ سٹارٹنگ آ جائے گا سٹارٹ کر کے آپ اپنی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جب روکنا چاہے تو اس کو پاس بھی کر سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے آگے اس کا آپشن ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ سیو کرنا چاہے تو ٹھیک موبائل پر یوز کرنے تو اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا لیکن وہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے باپس مای وارڈ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جب کریں گے یہ سکرین پوری کھل جائے گی وہاں کارڈ ہے کارڈ میں آپ سیو کر سکتے ہیں اس کو چلا بھی سکتے ہیں یہاں پر اس میں اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں فائل کا نام دے لیں تو آپ یہاں پر بھی سیو کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی بھی نام دے کے اس میں اجرال دے یہاں پر تو آپ ارام سے اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیو نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں نوک کلک کر لیں تو یہ بند ہو جائے گا تو یہ تھا ہاں اس میں ایک چیز ہو رہا ہے اگر آپ الگ الگ پیز لینا چاہتے ہیں الگ الگ اس طرح سے یہ جب آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا نیچے یہاں پلاس کا نشان جہاں پر ہے یہاں پر کلک کریں گے ایک اور آپ کے پاس سکرین آ جائے گی تو اس پیچھے والا لینا چاہیں جس پہ آپ نے پہلے کام کیا اوپر والے کو کلک کریں گے تو وہ آ جائے گا نیچے والے کو جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس نہیں سکرین آ جائے گی تو اس میں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتا دوں ہاں آپ نے کچھ لکھا گیا اس طرح سے اس طرح سے اگر آپ نے کچھ لکھا گلت ہو گیا یا ایک سٹپ بیک جانا چاہتے ہیں اس طرح سے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر تو یہ ایک سٹپ بیک ہو جائے گا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے تو ٹیچنگ کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ وائٹ بورڈ کا یوز کریں تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تھینکیو موسیقی